ساتھ سنگر جی بیسے تو آئے دن پتا جی کے پاکش میں کوئی نہ کوئی بولتا رہتا ہے جی رنجیر سنگھ چوٹالا نے انٹرویو میں اجیہ حجور پتا جی کے پاکش میں بولا ہے جی ساتھ سنگر جی آؤ سنتے ہیں پتا جی کے پاکش میں کیا بولا آپ سے بتاؤ دیکھیں اس آدمی کا ایک پولیٹیکلی پرچار ہویا بازل صاحب وہاں جاتا تھے عمر کازی چوٹالا وہاں جاتا تھے کیپٹر نامندت سنگھ وہاں گئے ہر آدمی وہاں یہ سمجھتا ہے کہ ان کی پولیٹیکل فولئیم تو ہے پنجاب میں بھی ہے ہریانہ میں بھی ہے اکتر بردیس رازستان کے کچھ پارٹس میں ہے تو ان پر ہر آدمی ان کا عشیبات لینے جاتا ہے اور چنائے ہوئے ہیں تو ہر آدمی ان کے یہاں جاتا ہے تو یہ کر کے اس کو زیادہ سرچے میں آ گیا باقی ایسی کوئی گات نہیں تھی ہمارے پاس جیل میں جو رہتے ہیں نا ہم اس کا اس کنڈکٹ سے دیکھتے ہیں انہوں نے جیل میں ہمیں کبھی کوئی پرولم نہیں ہے جب بھی بھار سے وہ پیرول سے veya فرلوں سے واپس جیل میں آتے ہیں تو دوڑی میں جب جاتے ہیں جیسے ایرپورٹ پہ آپ اپنے آپ کو چیک کرنے کے لیے آفر کرتے ہیں ایسے ہے آپ اوفر کرتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں ہمارا جو امداد جیل وہ کہتے ہیں نہیں سب پولیس آپ کو لے کے ہے ہمارے آدمی آپ کو لے کے ہیں ٹھیک سے لے کے آئے تو کوئی دیکھت نہیں رہتا ہے تو ہمارے ساتھ ان کا بہتریم بھی ہوا رہت ہے کبھی بھی آتک ہمیں یہ نہیں کہ ہمیں اٹھکانے پڑے کہ ہمیں انہیں کچھ کرنا پڑے کہ ان کی الگ کچھ لکھنا ان کی ایون ریپورٹ ہے